موسیقی اس کو بھی ہم نے اچھے سے آئل سے گریز کر لیا اور اس کو ہم نے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اب یہاں پر ہم نے لے لیے ہیں تین عدد انڈے جو انڈے ہیں یہ روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے بہت زیادہ ٹھنڈے انڈے یوز نہیں کریں گے تو اب ان تینوں انڈوں کو ہم نے بیٹ کرنا ہے ہم ان کو تقریباً تین منٹ تک لگا تار ان کو بیٹ کریں گے تاکہ اچھے سے فلفی ہو جائیں آپ نے ٹائمنگ نوٹ کر لینی ہے تین منٹ تک لازمی آپ نے ان کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تو جی یہ دیکھیں تین منٹ کے بعد اس کی اس طرقے سے یہ لکھ ہو جائے گی تو آپ چاہیں تو آپ ہینڈ وسک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہینڈ وسک کے لیے آپ کے شولڈرز میں جان ہونی بہت ضروری ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک ٹی سپون جو ہے ونیرا ایسنس ایڈ کر دیا ہے اور ونیرا ایسنس ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو ہاف منٹ تک اچھے سے بیٹ کرنا ہے یہاں پر ٹائمنگ کافی ضروری ہے کیونکہ آپ اگر ٹائمنگ نوٹ کر کے اس کو بیٹ کریں گے تو اس سے آپ کا کک بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوگا تو ہاف منٹ کے بعد یہاں پر ہم نے لے لیا ہے پاورڈر شگر اور یہ ہے ہم نے لیا ہے ایک کپ کے کریپ تو اس کو بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے سازت ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے اور یہاں پر میں نے شگر کو پہلے گرائنڈ کر لیا تھا اور گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے ایک کپ میئر کیا تھا اور اب اس کے بعد ہم نے شگر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور تقیباً ایک منٹ تک ہم نے شگر کو ایڈ کرتے کرتے اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے تو اس طرح سے یہ ٹوٹل ٹائم ہو جائے گا ساڑھے چار منٹ تو آپ نے ادھر بھی ٹائمنگ کا خاص حیال رکھنا ہے تو اچھے دیکھے سے ہم نے اس کو بھی بیٹ کر لیا ہے تو یہاں پر اس کی کنسسٹنسی چیک کریں کتنا زبردست یہ فلفی سا اسٹیم ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے رکھ دینا ہے ایک سائٹ پر اور لے لینا ہے الگ بال میں ہم نے ایک کپ میدہ اور ساتھ اس کے اندر جو ہے میں ڈیٹھ ٹی سپون بھر کر جو ہے بیکنگ پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو جو ہے ہم نے ایک سے دو بار ضرور چھان لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ جو بیکنگ پاورڈر یوز کرتے ہیں آپ نے وہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو ایر ٹائٹ جار میں رکھیں اس سے جو ہے بہت زبردست اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اور اب اس کے اندر ہم ون تھرڈ کپ دھیں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم ہاف منٹ کے لیے بیٹ کریں گے یہاں پر جو میں دھیں لے رہی ہوں وہ میں بلکل فریش دھیں یوز کر رہی ہوں دھیں جو ہے آپ کی کھٹینی ہونی چاہیے اور روم ٹمپریچر پہ ہونی چاہیے اور ساتھ میں گاڑی ہونی چاہیے اور یہاں پر میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے ساست اس کے اندر ہم نے فلور مکشر ایڈ کرنا ہے اور ساست تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کے اندر آئل ایڈ کرتے جانا ہے اور اس طرح سے ہم نے ایک منٹ تک مزید اس کو بیٹ کرنا ہے اور ایک منٹ بیٹ کرتے ہوئے ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر آئل دالتے جائیں گے چھوٹا فلور مکسٹر ڈالتے جائیں گے اس سے جو ہے اس کی بوجھ زبردست قسم کا یہ کمبائن ہو جائے گا مکسٹ ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے ٹوٹل جو ہے سکس منٹس لگتے ہیں اس کیک کو ریڈی ہونے کے لیے تو آپ ٹائمنگ نوٹ کر لیجے گا اس حساب سے آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور مکس کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے کیک زبردست قسم کا ہنڈر پرسنٹ بیکری جیسا ریڈی ہوگا تو جی یہاں پر دیکھیں جو ہمارا بیٹر ہے کیک کا زبردست قسم کا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم نے جو بیٹر ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیا ہے اور سپیچلا کی مدد سے جو اس کی سائٹ پر لگا ہوا تھا مکسٹر وہ بھی ہم نے سارا مکسٹر کر لیا ہے اور اب ہم نے یہاں پر مول لے لیا ہے اور اس کے دم سارے کا سارا جو مکسٹر ہے وہ ایڈ کر دیں گے آپ اپنی پسند سے کسی بھی شیپ کا مول لے سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر کوئی بھی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے سفیت دل لے لیا ہے اور اس کو میں ہلکا سا اس کے اوپر سپرنگل کر دوں گی تو یہ جو سفیت دل ہیں اب اکثر بیکنیز پر دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے بہت ہی خوبصورت لک بھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی آتی ہے تو اس کے اوپر میں جو ہے سنپلی اس کے پر وائٹ دل ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو ہلکا سا ہم نے ایک سے دو بار ٹیپ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اوون میں بیک کریں گے تو اوون کو یہاں پر میں نے ٹن منٹس پہرے ہی پری ہی کر لیا تھا اور ون ایٹی ڈگری پہ اوپر ہم نے اس کو بیک کر لینا ہے تقریبن اس کو ہم پینتی سے چالیس منٹ کے لیے بیک کریں گے اور یہاں پر دیکھیں پینتی سے چالیس منٹ کے بعد ہمارا زبیر دس کی سم کا جو کیک ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو یہاں پر ہم نے پہلے ٹھنڈا کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کا کورویرہ اتار لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اگر آپ کے پاس اوہر نہ ہو تو آپ اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں 35-40 ملٹ کے اندر آپ کا پتیلے میں بھی یہ کیک بن کر تیار ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں ہمارا کتنا سبردست سوفٹ اور فلفی سا جو کیک ہے وہ ریڈی ہے آپ نے اس اسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو ان چینل پر ملتی ہوں نئے ویڈیو میں نئے اسپی کے ساتھ اپنا بہت سیرا کیا رکھے گا اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو ایک پر سبسکرائبز روپ رہ دی چھے گا اللہ حافظ